الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد کس پہ کم موت آئے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القمان میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسے کس جگہ موت آئے گی تو موت کس جگہ آئے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے موت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اسی لئے شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اگر انسان نے کسی کا کسی حق ادا کرنا ہے کسی کا کرزہ دینا ہے یا کسی سے کرزہ لینا ہے تو ایسی چیزیں لکھ کر رکھے اور اس کو وسیعت کہا جاتا ہے تاکہ اس کے فوت ہونے کے بعد مسائل پیدا نہ ہوں جو حقوق اس نے لینے ہیں جو کردے اس نے لینے ہیں جو مال اس نے لینا ہے یہ اس کے فوت ہونے کے بعد وارثوں کا حق ہے اب اگر وہ وسیعت لکھ کر نہیں رکھے گا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کے وارثوں تاکہ یہ حقوق نہ پہنچیں یا لڑائی جگڑا ہو یا اختلاف ہو جائے ایسی جو اس نے حقوق دینے ہیں اگر وہ لکھ کر نہیں رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ حقوق ضائع ہو جائیں اور پھر اسے قبر میں عذاب ہو یا روز قیامت عذاب ہو تو اس لیے شریعت وسیعت کرنے کے بارے میں ترغیب دیتی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کا کوئی ایسا حق ہو جس کے بارے میں وہ وسیعت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس بارے میں وسیعت کر دے اور لکھ کر رکھے دو راتیں بھی اس حالت میں نہیں گزرنے چاہیے کہ وہ وسیعت نہ لکھ سکے اور وسیعت کرنے والی ہو تو یہ دو راتوں کی سستی بھی جائز نہیں ہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں رویت کرتے ہیں جن امور کے بارے میں وسیعت کی جاتی ہے ان میں سے کئی امور واجب ہوتے ہیں کئی مستحب ہوتے ہیں واجب جو حق آپ نے لینا ہے یا دینا ہے جو کرزہ آپ نے لینا ہے یا دینا ہے جو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں ان امور کے بارے میں وسیعت کرنا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں وسیعت لازمی نہیں ہوتی بہتر ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے نام پہ کوئی مسجد بنیں یا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کچھ حصہ فقیروں مسکینوں کو دیا جائے یا آپ چاہتے ہیں میرے مال میں سے کچھ حصہ میرے کسی رشتدار کو دیا جائے جو کہ شریع طور پہ میرا وارث نہیں ہے تو یہ وہ وسیعت ہے جو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے چنانچہ امام بخاری اور مسلم دونوں جناب سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میری یادت کے لیے آئے جبکہ میں مکہ میں تھا اور بیمار تھا فوت ہونے کا خطرہ تھا تب میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کیا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ وسیعت کر دوں کہ میرا سارا مال میرے فوت ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے تو آپ نے کہا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا کیا میں آدھے مال کی وسیعت کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے کہا کیا میں ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتا ہوں آپ نے کہا ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت زیادہ مال ہے جس کی وسیعت کرو گے آپ نے خبردار کیا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ مالدار ہوں کسی کے محتاج نہ ہوں یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جائیں اس حالت میں چھوڑ کے جائیں کہ وہ فقیر ہوں اور لوگوں سے مانگتے پھریں تو اس حدیث سے پتا چلا کہ وسیعت کرنے کی گنجائش ہے لیکن یہاں پہ یہ بات نوڑ کی جائے کہ جب آپ اپنے کسی رشتدار کے لیے وسیعت کریں گے کہ میرے اس رشتدار کو میرے مال میں سے اتنا حصہ دیا جائے تو یہ وہ رشتدار ہونا چاہیے جس کا قرآن و حدیث میں حصہ مقرر نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے کسی ایک بیٹے کے لیے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ بیٹے کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے اگر کوئی اپنے والد کے لیے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کا حصہ بھی قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا ہے اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ یہ مکان اس کو دیا جائے تو یہ غلط ہوگا وسیعت ہو سکتی ہے اس رشتہ دار کے لیے جو قرآن و حدیث میں وارث نہیں بنایا گیا تو برحال وسیعت کرنا جو ہے یہ اگر ان امور کے بارے میں ہے جن امور میں وسیعت کرنا واجب ہے تو یہ لازمی طور پہ کر دینی چاہیے خصوصا جب کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہوں عمرے کے لیے جا رہے ہوں کسی بڑے سفر پہ نکر رہے ہوں تو یہ چیزیں لکھ کر جائیں اور اگر لکھنے کے لیے ٹیم نہ ملے تو آپ یہ وسیعت کریں اور کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیں اور لکھنا سب سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے